ملت ٹریکٹر لیمیٹیڈ کا یوٹیوب چینل دیکھنے والوں اور تمام موزز کسان بھائیوں کو خوش آمد دیں اور اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے انجن آئل و فلٹر تبدیل کرنے کا طریقہ اترتی انجن کا آئل تبدیل کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ٹریکٹر اچھی طرح گرم ہو تاکہ آئل پتلا ہو کر لوہے اور کاربن کے زرارت اپنے ساتھ لے کر باہر نکل جائے ٹریکٹر کو ہموار ستھا پر کھڑا کر کے انجن بند کر دیں انجن سممپ کے نیچے لگے ہوئے ڈرین پلگ کو کھول کر تمام آئل نکال دیں آئل فلٹر کو فلٹر کھولنے والے کلم کی مدل سے کھولنے فلٹر باڈی کو اچھی طرح کپڑے سے ساف کر کے پرانے ربر رنگ کو نکال کر نیا ربر رنگ لگا دیں آئل فلر میں آہستہ آئل ڈالیں حتیٰ کے نیا آئل ڈرین پلگ والی جگہ سے نکلنا شروع ہو جائے فوراں ڈرین پلگ لگا کر ٹائٹ کریں اب آئل کی اتنی مقدار ڈالیں کہ اس کی سطح ڈپ سٹک پر بنے ہوئے میکس نشان تک آ جائے آئل کی سطح ڈپ سٹک کے نیچے والے نشان مینیمم اور اوپر والے نشان میکس کے درمیان کسی بھی جگہ ہونی چاہیے البتہ کسی بھی صورت میں نیچے والے نشان سے کم نہ ہو اور اوپر والے نشان سے زیادہ نہ ہو ایم ایف ٹو فورٹی، ٹری فیفٹی، ٹو سکسٹی اور ٹری سکسٹی کے انجن میں آئل کی گنجائش چھ اشاریہ آٹھ لیٹر جبکہ ایم ایف ٹری سیمٹی فائیب، ٹری ایٹی فائیب، فور ڈرائیو میں سات اشاریہ پانچ لیٹر ہے اب پیش خدمت ہے ملت کسان رہنما ہمارے کسان بھائیوں کی خاص رہنمای کے لیے آیا ملت کسان رہنما ملت ٹریکٹرز کی ویب سائٹ www.millat.com.pk پر جائیں اور ملت کسان رہنما کی اس تصویر پر کلک کرنے پر آپ ٹریکٹر، ذریعی علات، پردہ جات اور جنریٹر کی بھوکنگ اور ڈلیوری معلومات حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ مختلف فصلوں کی کاسٹ کے جدید اور مستند طریقوں کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں آپ مزید معلومات کے لیے ہمارے نزدیکی علاقائی دفاتر پر رابطہ کر سکتے ہیں ہماری یہ کوشش ہے کہ ملت ٹریکٹر لیمیٹڈ اوفیشل کی اس خاص ویڈیو سے آپ کی معلومات میں خاطرخواہ اضافہ ہو اور آپ اپنے ٹریکٹر کو بہترین انداز سے استعمال میں لاسکیں اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ائر لاکھ نکالنے کا طریقہ اکار ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری اگلی ویڈیو بھی بھرپور دلچسپی سے دیکھیں گے اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں گے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ملد ٹریکٹر کسانوں کی دل کی دھڑکان